اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ دیسیز مزاقہ اسم اور آج کی ویڈیو میں ہم کیمیکل میتڈز کے حوالے سے پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے نیچرل میتڈا فیملی پلاننگ کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کی ہے اس کی ویڈیو آدھرڈی یوٹیوب چینل پر موجود ہے آج کی ویڈیو میں ہم کیمیکل میتڈز جو یوز ہوتے اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ساتھ میں اگر فاسبل ہے تو میکینیکل میتڈز کو بیڈیسکس کریں گے کیمیکل میتڈز ہمارے پاس نان ہرمونل میتڈز ہے جس طرح پہلے کلاسیفکیشن ہوئی ہے ہمارے پاس تین نان ہرمونل میتڈز تھے ایک میں کیمیکل میتڈ تھا ایک ہمارے پاس نیچرل میتڈ یعنی تیسرا جو ہے وہ ہے میکینیکل میتڈ یہ سپرمیسائیڈ دیڈ ڈیسٹرائی سپم یاد رہے کہ جو کیمیکل میتڈز ہیں اس میں ہم ایسے کیمیکلز یوز کرتے ہیں جو نیچر میں وہ کیا ہوتے ہیں سائیڈ ہوتے ہیں سائیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کل کرنا یعنی وہ سپم کو کیا کرتے ہیں کل کرتے ہیں اس لئے سپرمیسائیڈ ہے وہ کیا کرتے ہیں ڈیسٹرائی کرتے ہیں سپم کو اس کو سکشوال انٹرکورس سے تقریباً ٹین منٹ پہلے ویجائینا میں کیا کرتے ہیں ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ارے ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے لیکن یوزول جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے ٹین منٹ کا ہوتا ہے ان یاد رہے کہ یہ جو کیمیکلز ہیں یہ نیچر میں کیا ہوتے ہیں سپرمیسائیڈ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس چار کیٹیگریز پہ مشتمل ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ فوم ہوتے ہیں تو فوم ہمارے پاس ٹیبلیٹ فارم میں ہوتے ہیں یا ایرے سول سپریے میں ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس کریم ہوتے ہیں جو کی جیلی ہوتے ہیں یا فیسٹ ہوتے ہیں اور ترد ہمارے پاس سالوبل فلم ہوتے ہیں اور چھوتا ہمارے پاس سپوزیٹریز ہوتی ہیں جو سالوبل فلم ہے اور سپوزیٹریز اس کو مینولی پلیس کر دیا جاتا ہے مینولی انزرٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ باقی جو چیزیں اس کو اپلائی کر دیا جاتا ہے ہمارے پاس اس کا جو میکنزم آپ ایکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سپرمیسائیڈ ہوتے ہیں اس میں ایک بیس ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے جب سپرم انٹر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اٹیج ہوتے ہیں یعنی جو سپرمیٹوزو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹیج ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں جو اکسیجن کی اپٹیک ہے اس کو انہیبیٹ کرتے ہیں جس کو وجہ سے سپم کیا ہو جاتا ہے وہ کل ہو جاتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سپرمیسائیڈ ہے یا ہمارے پاس یہ جو کیمیکل ہے یہ کیا کرتے ہیں اٹیج دیم سیٹ ٹو سپرمیٹوزوہ ان انہیبیٹ اکسیجن اپ ٹیک ان کل سپم ہمارے پاس یہ جو سپرمیسائیڈ ہے یہ وہ کیا کرتے ہیں یا تو سپم کو کل کرتے ہیں یا اس کو انیبل بنا دیتے ہیں تاکہ وہ ایک تک پہنچ جائے یہ ہمارے پاس مختلف فام میں آتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے بتا دی اس کی چار کٹیگریز ہم نے بتا دی کہ ہمارے پاس یہ فام بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ فلم ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ سپوزیٹری ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ کریم بھی ہوتے ہیں یہ جتنے بھی میترڈز ہیں ہم کیمیکل میترڈز یوز کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں اس میں یہ جو ٹو ہے یعنی سالوال فلم انڈ سپوزیٹری اس کو مینولی انزرٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس کریم ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جل آتے یا فیسٹ آتے تو ریڈ انسٹرکشن فار ایچ میتھڈ بپور یوز ایز انزرشن ٹائم میں ویرے جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ انسٹرکشن اس پہ اگر دیا گئے تو اس کو کیرفولی ریڈ کرنا ہے کیونکہ ہر ایک کیلئے جو انزرشن ٹائم ہے وہ ویرے کر سکتا ہے مختلف ہو سکتا ہے اس کو اکیلے بھی یوز کیا جا سکتا ہے یا دوسرے میتھڈ کے ساتھ بھی یوز کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ایفیکٹیونس ہے اس کو انکریز کیا جا سکے یعنی اگر ہم اس کو پیزیکل جو ہمارے پاس میتھڈ سے یا میکنیکل جو میتھڈ سے بیریئر کی اگر ہم اس کے ساتھ یوز کریں گے تو جو چانسز ہیں فریگننسی کے وہ کیا ہوں گے کم ہوں گے اور اس سیچویشن کو ہم کہتے ہیں کمبائن میتھڈ ایڈوانٹیجز کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایڈوانٹیجز یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے ایڈوانٹیجز کیا ہے اگر ہم بات کریں ایکٹیجز کیا جائے کیسی دوسرے میتھڈ کے ساتھ یوز کیا جائے تو پھر اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوگی انکریز ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے نو نیڈ ٹو سی اڈاکٹر آر ہیلتھ کیئر پروائیڈر کہتے کہ اس کے لئے ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھا دے یا کسی دوسرے ہیلتھ کیئر پروائیڈر کے ساتھ ڈسکس کریں یعنی اس پہ انسٹرکشن دیئے گئے ہیں آپ لوگوں نے اس کو کیئرپولی پڑھنا ہے اور ایک دپ آ کر آپ کو کوئی سمجھا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے لئے اس کی یوز آسان ہوگی آویلیبل ایڈ پارمیسی سیکشن آپ مینی سٹورز سیکشوال ہیلتھ کلینکس آویلیبل ہوتے ہیں کیونکہ یہ اووردہ کاؤنٹر ہوتے ہیں اس کے لئے مستی جو ہوتے ہیں پریسکریپشن کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں سپرمیسائیڈ میں ایکٹ ایزا لبریکن کی طور پر کام کرتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیج اس کے اگر بات کرے تو یہ کیا کرتا ہے اس میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ یہ جو سیکشوالی ٹرانس میٹڈ ڈیزیز ہے اس کے اگنسٹ پروٹیکشن پروائیڈ کریں یہاں پہ ایک بات میں بتا رہا ہوں جو کہ آپ لوگ کے لئے یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جتنے بھی کنٹرسپٹیو میتڈز ہے کسی ایک میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ سیکشوالی ٹرانس میٹڈ ڈیزیز کے خلاب یا ایچ آئی وی ایڈز کے خلاب پروٹیکشن پروائیڈ کرے صرف ایک میتڈ ہے اور وہ ہے کنٹرم کنٹرم کا یوز کرنا وہ کیا کرتا ہے اس میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں کس چیز سے سیکشوالی ٹرانس میٹڈ ڈیزیز سے میک کس کن ایریٹیشن وچ کود میک ایزیر ٹو گیٹ این سیکشوالی ٹرانس میٹڈ ڈیزیز اور ایچ آئی وی یہ کیا کرتے ہیں جہاں پہ آپ لگا دے تو وہاں پہ یہ کاز برننگ کاز کرتے ہیں یا وہاں پہ ایریٹیشن کاز کرتے ہیں تو پھر جو سیکشوالی ٹرانس میٹڈ انپیکشن ہے وہ اس کے لئے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو بھی ہو جائے اگر آپ اس کو ایکسپوز ہو جاتے ہیں ہاو ٹو یوز پرمیسائیڈ سپرمیسائیڈ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کا میتڈ کیا ہے طریقہ کیا ہے تو جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہر ایک آپنا ایک ٹائم ہوتا ہے تو سب سے اچھی باتی ہے کہ آپ لوگ انسٹرکشن کو اچھی طرح سے پڑھیں انزرٹ بیپور سیکس اب ٹو ون آور بیپور کہتے ہیں کہ انزرٹ کرنا ہے کتنا سیکشوال انٹل کورس سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے انزرٹ ڈیپ انٹو ویجائنا یوزنگ اپلیکیٹر ارپنگر اپلیکیٹر یا پنگر کے ذریعے آپ لوگ انہیں اس کو ڈیپ لے انزرٹ کرنا ہے یاد رکھیں اگر آپ سپرمیسائیڈ یوز کر رہے ہیں تو کتنے ٹائم کے لئے آپ ویجائنا کو واش نہیں کرنا ہے تو سیکس آور کے لئے اپٹر سیکس اگر پاسیبل ہے تو اس کو ڈرائی پلیس پہ رکھیں کول پلیس پہ رکھیں تاکہ جو سیچویشن ہے وہ ٹیمپریچر وہاں پہ زیادہ نو کیونکہ اس کے وجہ سے ہی اپنے جو افیکٹیونی سے اس کو لاز کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو تیسرا نان ہرمونل میتڈ یہ وہ ہے میکینیکل میتڈ میکینیکل میتڈ پروائیڈ اپیزیکل بیریئر بیٹوین دس پم اینڈ اگ میکینیکل جو میتڈ سے اوکیا کرتے ایک پیزیکل بیریئر پروائیڈ کرتے کس چیز کے سپم اینڈ اگ کے درمیان اس لئے اس بیریئر کی وجہ سے ایک کی پرٹلائزیشن نہیں ہوتی اور پریگنسی نہیں ہوتی اگزامپل آپ میکینیکل بیریئر انکلوڈ ہمارے پاس میکینیکل بیریئر میں کون سے چیزیں آتے ہیں میل کنڈام آتا ہے فیمل کنڈام آتا ہے ڈائیفرام آتا ہے سرویکل کیپ آتا ہے ویجائنل سپونج یہ ہمارے پاس تین چار یا پانچ یہ واتسیز ہے جو ہمارے پاس میکینیکل بیریئر ہے اور یہ کیا کرتے ہیں پیزیکل بیریئر پروائیڈ کرتے ہیں سپم ایک کے درمیان چاہے کنڈام میل والا ہو یا پی میل والا ہو لیکن اس میں یہ ایبلیٹی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں پروٹیکشن اگینس سیکچولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز یہ وائد ہمارے پاس پروٹیکٹیو میتڈ ہے کنٹرسپ ٹیو کی جو کیا کرتے ہیں پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں سیکچولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز کے حوالے سے اگر ہم کنٹرسپ کی بات کریں تو یہ موسٹ وائیڈلی نون میتڈ ہے یہ کیا کرتا ہے پریونٹ کرتا ہے سیمن کو پرام بینگ ڈیپورٹڈ ان ویجائنا یہ کیا کرتا ہے سیمن کو پریونٹ کرتا ہے تاکہ وہ ایک تک نہ پہنچ سکے اور ایک بیریئر کیا کرتا ہے کریٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے پریگنینسی کی چانسز کم ہوتے اس کے افیکٹیونیس اور بھی بڑھ جاتی ہے اگر اس کو یوز کیا جائے دوسرے میتڈ کے ساتھ یا سپرمیسائیڈل کے ساتھ یوز کیا جائے تو اس کے جو افیکٹیونیس سے وہ کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے اگر ہم اس کی ایڈوانٹیج کی بات کریں کانڈم کی تو یہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے سیب بھی ہے انیکسپنسیو بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل اگر سپرویجن کہ ہم بات کرے تو وہ بھی اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کیا کرتے ہیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو سرویکل کارسینوما ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں اس کے چانسز کو یا اس کے انسیڈنس کو یہ کیا کرتے ہیں ڈیکریز کرتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیج کی اگر ہم بات کریں کانڈم کی تو وہ یہ ہے کہ سلپ ہو سکتا ہے یا ٹیر ہو سکتا ہے دیورنگ سیکچول انٹرکورس اس کے لئے ہائی ڈگری موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے پار ایٹس یوز بیکاز موسٹ اپ ڈی ٹائم یورپ چر ہو سکتا ہے پیلیئر کے اگر ہم بات کریں تو پیلیئر ریٹ اس کا ٹین ٹو ٹوینٹی فر سکتے پرسنٹ تک ہے اور اس پیلیئر کو ڈیکریز کیا جا سکتا ہے اگر اس کو کسی اور میترد کے ساتھ یوز کیا جائے پھر ہمارے پاس ڈائپرام ہے تو ڈائپرام ایک ویجائنل بیریئر ہے اور یہ فیمل میں یوز ہوتا ہے یہ مختلف سائز میں ہوتے ہیں ہمارے پاس لیکن جو سب سے کامنلی سائز ہوتا ہے ڈائپرام کا وہ سیون ٹو ایٹ سنٹی میٹر ہوتا ہے اس کی یوز کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اس کو سیکچول انٹر فورس سے پہلے رکھنا ہے اور پھر سیکچول انٹر فورس کے سیکس ٹو ایٹ ہور بات اس کو نکالنا ہے اگر اس کی ایڈوانٹیج کی بات کرے تو یہ بھی ہمارے پاس چیپ ہے سیمپل میٹھڈ ہے اس کی بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایفیکٹیو بھی ہے اور اس کی جو ایفیکٹیونس ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ کوئی دوسرا میٹھڈ یوز کریں مثال کے طور پر اگر ہم اس کے ساتھ سپرمیسائیڈل یوز کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس سیکشولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز کے اگنسٹ پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں لیکن جو ایچ آئی وی ہے ایچ آئی وی انپیکشن اس کے اگنسٹ ہمیں پروٹیکشن پروائیڈ نہیں کرتا ڈیس ایڈوانٹیج کے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی ڈیس ایڈوانٹیج ایک ہی ہے کہ اس کی پراپر ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے پراپر ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر صحیح طرح سے ہی ایڈمنسٹر نہ ہو تو پھر پرگننسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ ٹاکسک شرک سنڈروم بھی ڈیولپ کر سکتا ہے اگر یہ سٹی ریلائز نہ ہو تو پھر یہ انپیکشن بھی کاس کر سکتا ہے اس کے جو فیلیر ریٹ ہے وہ بہت کم ہے ون ٹو ٹو پرسنٹ اس کے جو ہے ہمارے پاس پیلیر ریٹ ہے یعنی اگر اس کے ایفیکٹیو ان اس کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ایم سی کے اس پوائنٹ اپیوب سے یہ بہت زیادہ ضرور ہے کہ آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس میکنیکل میترڈز میں کون کون سے آتے تو میکنیکل میترڈز ہی ہمارے پاس فیزیکل بیریر ہوتے اس میں ہمارے پاس میل کنڈم ہوتا ہے فیمیل کنڈم ہوتا ہے ڈائپرام ہوتا ہے سیرویکل کیپ ہوتا ہے یا ویجائنل سپونج ہوتا ہے ویجائنل سپونج کو ٹوڈے بھی کہتے ہیں ٹوڈے کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اور ہمارے پاس ڈائپرام ہوتا ہے اس کو ڈچ کیپ بھی کہتے ہیں میکنیکل میترڈ کی ایڈوانٹیج اگر بات کی جائے تو ایڈوانٹیج میں ہمارے پاس یہ ہے کی ایزیلی ایویلیبل ہوئے یعنی ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے سیپ این ایکسپینسیو یعنی اتنے پیسے بھی نہیں لگتے اور سیپ بھی ہے کنڈم ایز دا اونلی کنٹرسیپٹیو دیٹ پروائیڈ پروٹیکشن اگنس سیکچولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیجیز یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے یاد رکھنا اس کا ایم سیکیوز پوائنٹ آپیو سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کنڈم وہ ہمارے پاس اونلی کنٹرسیپٹیو ہے جو کیا کرتا ہے سیکچولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیجیز سے پروٹیکشن ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈائپرام بھی ٹھیک ہے ڈائپرام بھی کیا کرتا ہے یہ بھی سیکچولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیجیز سے پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے لیکن ڈائپرام میں یہ ایبلیٹ نہیں ہے کہ وہ ایچ آئی وی انفیکشن کے اگینسٹ کیا کرے پروٹیکشن پروائیڈ کرے سیمپل میتڈ اینڈ ہے اس کے کوئی سائیڈ ایپیکٹ نہیں ہوتے ڈس اڈوانٹیجز میں ہمارے پاس یہ ہے کہ جس طرح نے پہلے بات کی کہ اگر اس کی پراپر یوز نہ ہو تو یہ سلپے ہو سکتا ہے یا یہ ٹیرنگ ہو سکتی ہے ڈیورنگ سیکشوال اینٹل کورس اگر سٹیرلائز نہ ہو تو پھر انفیکشن کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اور انفیکشن ہو سکتا ہے اگر ہم ڈائفرام کی بات کرے یا سروکل کیب کی بات کرے تو اس کی پراپر ایڈمنیسٹریشن ضروری ہوتی ہے اگر پراپر ایڈمنیسٹریشن نہ ہو تو پھر یہ پاسیبل ہے یہ ہو سکتا ہے کہ پرگنینسی ہو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ شکریہ